تخیل کہتے ہیں دیکھی ہوئی صورتوں جو حافظے میں موجود دیکھی ہوئی فارمز ہیں ان کو ری پروسس کر کے اس دنیا میں نہ پائی جا سکنے والی فارمز میں بدل دینا یعنی ذہن میں بننے والی تصویر کو دنیا میں موجود مناظر پر حتما غالب کر دینا خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اور معنیویت کے اعتبار سے بھی تخیل اسے کہتے ہیں تو اسی کے جو جڑوان ہے تخیل کی ایک جڑوان استعداد ہے اسے کہتے ہیں وہم توہم جیسے تخیل صورتوں کو ری سائیکل اور ری پروسس کر کے بنتا ہے ان صورتوں کو مکمل کرنے کی نیت سے یعنی صورت بطور آئی ڈی آئی اسٹیبلیچ ہو جائے اب یہ سب یار لفظ پتہ نہیں کہ معلوم ہے نہیں ہے لیکن بارل اب یہ سب ہمائی نظر میں تو سمپل الفاظ ہیں آئی ڈیا کہتے ہیں فارم میں ایپسلیوٹ نیس پیدا ہو جانا تو وہ آئی ڈیا بن گیا اب دیگر فارم اس سے ریلیٹ کر کے اپنا مرتبہ متعیند کریں تو صورت کو آئی ڈیا بنا دینا مطلب دکھائی دینے والا آئی ڈیا یا کیمرو مین کو مصور بنا دینا حافظہ کیمرو مین ہے حافظہ ہر صلائیت کا ڈیٹا فرام کرتا ہے تو حافظہ وہ آنکھ کیمرو ہے تو ہمارے پاس جتنی ہمارے پاس جو بنا ہوا الپم ہے حافظہ میں وہ آنکھوں کے کیمرے سے کھیچی ہوئی تصویریں ہیں یہی ہے نا تو تخیل اس الپم کو ایک بڑے مصور کے آگے رکھ دیتا ہے کہ ان جو فوٹوگرافز ہیں انہیں پینٹمز میں بدلو اور ان کی بدصورتی یا کمی کو جو ہے وہ ظاہل کرو اب یہ مصور جو ہے یہ تخیل ہے واضح اب تو آسان ہو گئے ہیں نا انشاءاللہ نہیں خیر آپ لوگ تو سب سمجھتے ہیں ویسے ہی مجھے اب ایک آرزہ ہو گیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں پوچھنا کہ ٹھیک ہے یا سمجھ گئے اور یہ پروفیسرز کی مجلس میں بھی ہے بلکہ وہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جوڑوہ استعداد ہے اسے توقھن کہتے ہیں انگریزی میں اسے فینسی کہتے ہیں اس کو ایمیجینیشن کہتے ہیں تو اس میں ایمیج کا لفظ ہے نا ایمیجینیشن میں اس کا مطلب ہے کہ سورت تساس توقھن کہتے ہیں حافظے میں موجود معانی کو حافظہ سورت اور معانی دونوں کو محفوظ رکھتا ہے نا تو حافظے میں موجود معانی کو ری شفل ری سائیکل ری پروسس کر کے ری کریئٹ کرنا کنید موجود معانی何 موجود معانی موسیقی